موسیقی کرونا وائرس کے حوالے سے آپ امام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ انہیں کس طرح کی ہمپاسٹی طرح بھی رتیار کرتے ہوئے پاکستان کو سبح بات سے بچھونا چاہتا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے خود کرونا وائرس کا شکار ہوا تھا سب سے پہلے میں اور گلزپر ایمینیز میں میں کرونا وائرس ہوا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے ہم تو ٹھیک ہیں لیکن اس کی حساب سے بہت زیادہ تطبیر ہونا چاہیے ماسک پننا چاہیے اور ایک دوسری سے ملنا جننا دور رہنا اور ہاتھ دونا اور اللہ خیر کرے کیونکہ یہ سے بیماری ہے اس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں آیا پورا دنیا میں امریکہ اور انگلین اور یورپ اور چھائینا اس کے علاج نہیں کر سکتے تو اس لئے عوام سیدر خاص ہے کہ اس سے ذرا احتیاط کرنا چاہیے آپ عوام کو کیا میسج دیں گے کرونا وابا کے حوالے سے کیونکہ لوگ گھروں میں بیٹھ ہی نہیں رہے آپ از ای پارلیمنٹیرین آپ انہیں کیا کہنا چاہیے دیکھیں میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر تو کوئی ایسی بات ہو جس میں حکومت اور اپوزیشن میں اختلاف ہو مذہبی جماعتوں میں اور جو لبرل جماعتوں میں اتفاق نہ ہو کوئی میڈیا کے لوگ اتفاق پورا پاکستان کی ساری سرکردہ لوگ چاہے ان کا تعلق کسی بھی میدان سے ہے کسی بھی فیلڈ سے ہے وہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں خدارہ مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے گھروں میں رہیں اور جن کو باہر نکلنا پڑتا ہے وہ احتیاطی تدابیر کریں آپ نے اور میں نے بھی ماسک لگایا ہے بھائی ہمیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے میں بھی چاہوں گا کہ میری شکل نظر آئے لیکن یہ دکھانے کے لیے کہ خدارہ اس وبا کو روکنے کا اس سے بچنے کا اپنے بزرگوں کو اپنے کمزور لوگوں کو اپنے بیماروں کو اپنے بچوں کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو محکمہ صحت والے ہیں وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں میرے دشمن نہیں ہیں وہ ہمیں کوئی جتنی یہ افوائیں پھیلی ہیں ساری غلط ہیں آپ کے پاس خدارہ احتیاطی تدابیر کریں میرے حلقے کے لوگ مجھے دیکھنے والے سننے والے میری پارٹی کے لوگ سب سے درخواست ہیں خدارہ ہاتھ جوڑ کے سب سے درخواست کریں کہ دو مہینوں کے لیے یہ چیزیں برداشت کریں تاکہ یہ وبا کا گراف نیچے جائے پھر ہم آپ کے کاروبار بھی کھولیں آپ کے انڈسٹریز بھی کھولیں آپ کی سیاد بھی کھولیں آپ کی پارکیں بھی کھولیں آپ کے سکول بھی کھولیں ہوتیلز ریسورانٹ شادی آلز سب کھولیں اگر آپ اس طرح رکھیں گے تو خدا نہ خواستہ ہم بیماری میں دھستے جائیں گے اور یہ ملک یہ معاشرہ خدا نہ خواستہ تکلیف اور پرشانی میں ڈوبتا جائے گا سر عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھیں میں عوام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خود آپ لوگ کوشش کریں اور بچیں اس سے مطلب جو سوشل ڈسٹنس ہے اس کو برقرار رکھیں ماسک پہنیں مطلب خود بچیں گے ہم سارے لوگ تو پھر ہی ہم اس بیماری سے اس وبا سے بچ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے خود کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اور خاص طور پر جو لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تاکہ ہم لوگ جب واپس گھر جائیں تو ہماری وجہ سے ہمارے گھر والے جو بیمار ہیں بزرگ ہیں وہ ایفیکٹ نہ ہوں بچے ایفیکٹ نہ ہوں کیونکہ ان کو بھی ہم نے اپنے ساتھ ساتھ بچانا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم سارے لوگ مل کے کوشش کریں تو انشاءاللہ اس وبا سے بھی ہماری جان چھوڑا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کیونکہ عوام کافی ہے تک اس کو سیریس نہیں لے رہی دیکھئے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کونسپیریسی کا شکار نہ ہوں اور اگر آپ کو لیٹس اپوز آپ ہیں بھی اس کا شکار تو یہ وبا تو بہرحال آ چکی ہے اور آج پاکستان میں امواد جو ہیں وہ تین ہزار سے زیادہ ہو چکی ہیں اور ایک برطانوی یونیورسٹی کے مطابق دس اگست کو ممکنہ طور پر اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اسی سے چوراسی ہزار کے درمیان ایک دن میں امواد ہوں گی تو وہ اب اس چیز کو جو ہے ہمیں سیریسلی لینا پڑے گا اس میں ہمارا تھوڑا سا یہ بھی قصور رہا ہے کہ ہم اس کو ہم نے کوئی یونیفائیڈ ہم اویرنس کیمپین پھیلا سکے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں اپنی پوری ریوائز کرنی پڑے گی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ ایک ہمیں اویرنس کیمپین چلانی پڑے گی میں بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ گورنمنٹ نے کوئی سٹرائیجی ایڈاپٹ نہیں کی گئے جبکہ لوگوں کے اوپر بھی کافر ذمہ داری آئیت ہوتی تھی کیا کہیں گے دیکھیں میں تو اس پر صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہوں کہ یہ کہنے والے کون ہیں ایکچیلی ان کا جو وی تھانا اور ان کے جو تھنکنگ نظر آتی ہے یہ صرف شوبدہ بازی کرنے پر بلیو کرتے ہیں ان کو یہ لگتا تھا کہ خان صاحب آتے مکہ مارتے مائی کھٹ آتے کہتے جی کرونا میں تمہاری ست یہ کر دوں گا اس ٹائپ کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں یا کوئی اور ایکٹنگ کر کے خان صاحب کچھ کرتے جس طرح سے ہمارے وہ شوبدہ باز شہباز شریف صاحب کرتے تھے ماسک پین کر اب وہ بیٹھ جاتے تھے لیپ ٹاپ کے آگے سو اس طرح نہیں ہوتا چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اور میرا یہ خالہ ہے کہ ہمارا جو فیٹیلیٹی ریٹ ہے وہ یہ بتا رہے کہ حکومت کے میئرز بہت اچھے ہیں دیکھیں ساری دنیا کے اندر ہے مور دن ٹو ہنڈرڈ کانٹریز کے اندر ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور آپ جو کمپاریزنز کرتے ہیں مطلب آپ انڈیا کے حالات دیکھ لیں آپ بنگلہ دیش کے حالات دیکھ لیں سب کانٹریز کے حالات اپل ٹو اپل کمپاریزن کریں ریجن میں تو الحمدللہ ابھی بھی سیٹویشن اس کوائیٹ کنٹرول اور جب تک پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں دوسرے پرائم منسٹر ہوتے تو ان کو تو کرونا کی سپیلنگ نہیں یاد ہونے تو تو یہ شکر کریں پرائم منسٹر ساتھ جی ناظرین تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا ہم نے حتیل امکان کوشش کی کہ اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں اور ان کی خیالات جان سکیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کیلئے اپنی میز بان سائمہ ملی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ